دا کیرلا سٹوری 32,000 لڑکیوں کے دھرم پریورتن کی سچی کہانی جس پر بنانے سے پہلے ہی اٹھی بین کی مانگ دیش میں جہاں اس وقت لف جیخات پر بوال مچا ہوا ہے وہی حال ہی میں ایک فلم کا ٹیزر ریلیس ہوا ہے جس کو ریلیس سے پہلے ہی بین کرنے کی مانگ اٹھ گئی ہے فلم دا کیرلا سٹوری کے نرماتہ وپل امرتلال شاہ کے مطابق ایک ایسی مانوی اتراسدی کی کہانی ہے جو درشکوں کو اندر تک جھنگ چھوڑ دے گی یہ فلم کیرلا راجے میں کٹھت روپ سلابتہ ہوئی 32,000 مہیلاؤں کے پیچھے کی گھٹناوں کا کھلاسہ کرتی ہے وپل کا دعویٰ ہے کہ یہ فلم کیرلا کو جھنگ چھوڑ دینے والی گھٹناوں کی ایک بہت ہی باسترک نشپکش اور سچی کہانی ہے تو اتنی بڑی اور سچی گھٹنا کو دکھانے پر آخر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے 32,000 لڑکیوں کو جبرن مسلم بنا کر آئی ایس آئی ایس کے حوالے کر دینے والی اس گھٹنا کو کیسے دیش سے چھپایا گیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بھارت کی کیرلا راجے میں مہیلاؤں کو لے کر ایسا ماملہ سامنے آیا تھا جس نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیرلا کی لگ بھگ 32,000 مہیلائے سندگد پریستیوں میں اچانک گائی ہو گئی تھی اور انہیں کٹناپ کرنے والا ایک بہت خطرناک آتنگ کی سنگٹھان آئی ایس آئی ایس تھا وہی اب اس گھٹنا کو لے کر ایک فلم تیار کی جا رہی ہے جس میں دکھائے جائے گا کہ گائب ہوئی ان مہیلاؤں کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا اس فلم کا نام ہے The Keral Story اور اس کا ٹیزر اب ریلیس ہو چکا ہے اس ٹیزر میں مہیلہ رونگتے کھڑے کر دینے والی اپنی آپ بھی تھی سنا رہی ہیں The Keral Story Real Life گھٹنا پر آدھاریت ہے فلم کے ڈائریکٹر سدیب تو سین کی مانے تو اسے بنانے کے لیے انہوں نے چار سالوں تک جنگ کر ریسرچ کی ہے یہ فلم کیرل اور مینگلور کی لگ بھگ 32 ہزار مہیلاؤں کی تسکری پر آدھاریت ہے حال ہی میں ریلیس کیے گئے فلم کے ٹیزر میں ایک پرس آدھا خان نظر آ رہی ہے جو برکھا پہنے ہوئے دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ٹیزر آنے کے بعد اس پر دورنت ایف آئی آر بھی درچ کرا دی گئی ہے کیرل کے ڈی جی پی نے دیرونت پورم کے پولس آیوکت کو ٹیزر پر ایف آئی آر درچ کنے کا نردیش دیا ہے اب اس ماملے کی جانچ ہائی ٹیک کرائیم انکوائری سیل کرے گی